جب سے میں نے جیلی کے کی فوٹو اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی تب سے بار بار کومنٹ آ رہا تھے کہ میں ہم آپ کب سکھاؤ گے ہمیں کہ کیسے بنانا ہے یہ جیلی کے تو آج کس ویڈیو ہم یہی سیکھنے والے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ کلیر ہے اور ایک ایک جو فلاور ہم نے بنائی ہے وہ کیسے بنائی ہے وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملے گا جو اندر فیلر سے وہ کیسے بنائی ہے ڈاٹ ہے وہ کیسے بنائی ہے بلکل ایسا 3D ایفیکٹ کیسے آئے گا یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کو ملنے والا ہے تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی بہت آپ پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے بلکل ایک بھی سٹیپ مس مت کرے گا تو یہ دیکھیں ابھی چلتے ہیں ہم پروسس کے طرف تو یہ جتنی بھی آپ کلر فل دیکھ رہے ہیں یہ کٹوری میں وہ کیا ہے یہ بتا دیتے ہیں یہ ہے دودھ کلر چین اور اکر اگر لیا ہے نہیں کرنا اس لئے میں نے نیچے گرم پانی میں ہی ساری کٹوریوں کو رکھا ہے اور یہ ہے اپنا جیلی جیلی بنانے کے نورمل آپ جو پاوڈر جیلی پاوڈر مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں بس اس کو گرم پانی میں مطلب مکس کریے وائل کریے ایک اور ایسے کسی بھی کٹوری میں آپ جمع لیجی تو آپ وائٹ بلکل ٹرانسپیرنٹ والا ہی جیلی یوز کریے اور یہ دیکھیں بہت اچھے سیسے سٹ کرنا ہے سٹ کم سے کم تین سے چار گھنٹے کرنے ہی ہیں تب ہی آپ اس کے اندر ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو وہ جیلی پاوڈر جو ہے وہ کہیں بھی آپ کو ایسے لی مارکیٹ میں ایب لیبل ہے تو آپ لے آئیے پانی میں ایک بائل دیجئے اور چھان کے کسی بھی کٹوری میں سٹ کر لیجئے بس اتنا ہی کرنا اور کچھ نہیں کرنا اس پر ساری میزرمنٹ لکھی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں کرتا ہے کوئی میزرمنٹ نہیں کرنی اس میں تو یہ دیکھیں میں نے جو ابھی کٹوری میں آپ نے کلر فول دیکھا نا وہی اس سے اپنے سرینج میں فکس کر لیا ہے بھر لیا ہے اور وہ بلکل لکویڈی ہی ہے بلکل تھک نہیں ہے جمع ہوا نہیں ہے اور جیسے ہی ہم جیلی پاوڈر کے اندر جیلی کے اندر یہ جو آپ جیلی میں نے جمعیا ہے اس کے اندر آپ کو نہ ڈاٹ بنانا ہے تو اوپر یہ جمع جمع سا دیکھے گا ابھی میں نکالوں گے تو آپ کو جمع ہوا دیکھے گا بھر جب آپ اس کو گرم گرم سرینج میں فل کریں گے تو بلکل جمع ہوئی یہ نہیں رہتی ہے یہ بلکل لکویڈ رہتا ہے اس لئے گرم پانی میں اس کو continue رکھنا ہے تاکہ وہ جمع نہیں تو میں نے بیچ میں نا صرف ڈاٹ دیا ہے اور اپنے انجکشن جو سرینج ہے اسی سے اور اب میں نے لیا ہے یہ ٹولز تو یہ ٹولز بھی آپ کو مارکن میں ایزلی ایو لیول ہے راک ایک شاپ میں ٹکری میں اس کی پوری ویڈیو تو ایک الگ سے میں نے بنا رکھی ہے وہ پورا ویڈیو میں آپ کو شیئر کرنے والی ہوں تو یہ دیکھیں ایسے نا سرینج کے اندر یہ اچھے سے فکس ہو جاتا ہے تو آپ کو بنانا کیسے وہ دیکھیں جو اندر ہم نے سرینجوں بھر رکھا ہے وہ پورا لیکوڈی ہے گرم پانی میں آپ نے دیکھا ہے تو اس کو continue گرم پانی میں ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں بس آپ کو نیچے اندر کی طرف لی جانا ہے اور آپ کو اگر کھلی ہوئی فلاور بنانی ہے تو آپ کو مطلب پورا باہر کی طرف لے جانا دیکھیں میں جیسے اپنی سرینج کو اوپر کی طرف لے رہا ہوں اگر آپ کو کھلی ہوئی نہیں بنانی ہے تو بلکل سیدھا سٹیٹ ہم نیچے کی طرف بنائیں گے جیسے ہم نے بیچ میں ڈانٹ بنایا تھا نا یلو کلر کا کچھ ویسے اور بہت ہی زیادہ آسان ہے مطلب آپ کو نیچے اندر لے جانا ہے پریس کرنا اور ایسے باہر کی طرف کھیچ لینا یہ دیکھیں اور بہت ہی بڑیا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اوپر بس دھیان رکھنا نا آپ کو ہلکے سپریس کرنا ہے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا ہے آپ کو یہ دیکھیں بس اندر گیا ہلکا سپریس کیا اور باہر کی طرف کھیچ لیا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ کی فلاور بنتی ہے اور یہ آپ کو بتا دوں کہ مارکٹ پرائز اس کی ہنڈر اگر ون کیجی کے بنا رہے ہیں تو ہزار روپے کیجی ہے یہ ون روپیز ون گرام اس حساب سے یہ جیلی کیک چلتا ہے اور بہت ہی مطلب اچھا مارکٹنگ ہے اس کا لوگ بہت ہی اسے پریفر کر رہے ہیں بہت ہی ریمانڈ میں ہے ہمارے ایریے میں تو بہت ہی ریمانڈ میں ہے آپ یہ اگر بنانا چاہے تو بنا کے سیل بھی کر سکتے دیکھیں کچھ اس طرح کی دیکھیں گے تو پوری بننے کے بعد میں دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے لگے گی بننے کے بعد پس آپ کو اندر کی طرف ڈالنا ہے جیلی کو ایک طرح سے ہم کو ہلکا سا فارڈنا ہے تاکہ ہماری جو انجیکشن جو اوپر دیکھ رہے ہیں وہ جائے اور باہر باہر ایسے آپ کو کلین بھی کرنا ہے تو باہر یہ بلکل جمع ہوئی دیکھے گی اور اندر جو ابھی لیکوڈ آپ ڈال رہے ہیں وہ پورا لیکوڈی ہی ہے یہ دیکھیں ایسے ہلکا سا کٹ مارنا ہے پھر اندر اپنے انجیکشن کو اس کو ڈالنا ہے اور پھر ہلکا سا پریس کرنا ہے اور پھر باہر کی چھنا یہ دیکھیں لگ رہی ہے نا بہت زیادہ مسکل بلکل بھی نہیں آپ ڈرائی کر سکتے ہیں اور جو جیلی پاوڈر ہے وہ آپ گھر پہ مطلب گھر پہ ہی آپ کو پورا جیلی ریڈی کرنا ہے بس مارکر سے پاوڈر لے کر آنا ہے ڈاریکٹ لے کر آئیں گے تو اس پر سممیزرمنٹ لکھی ہو یہ کہ ایک سپون ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے اس میں چینی اگر اصلا ملا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو چینی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف آپ اگر جیلی پاوڈر لے کر آئیں گے تھریڈی جیلی پاوڈر لے کر آئیں گے تو آپ کو چینی الگ سے ایڈ کرنا ہوگا اور یہ دیکھیں میں نے انجیکشن جو نارمل اپنا انجیکشن ہے وہی لیا ہے اور اس میں وائٹ کلر کا جو ہم نے بنا کر رکھتنا کٹوری میں بس وہی ہے اور بس نیچے لے جانا ہلکا سا ایک پیس دینا ہے تو اس میں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے بہت بننے کے بعد بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو یہ دیکھیں ایسے میں نے پورے ریڈی کر لیا جو وائٹ میں نے بنایا ہے اسے فیلر کہتے ہیں اور یہ جو ہم نے ابھی اگر اگر سے بنا کر رکھا تھا دودھ اگر اگر چینی بس اتنے ہی اور اس میں کچھ بھی ایٹ نہیں کیا ہے اسے ایک بوائل دیا ہے اور گرما گرم ہی میں نے اس کے اندر فیل کر دیا آپ کو گرم ہی فیل کرنا ہے اسے سیٹ تو یہ دو چار پانچ منٹ میں ہی ہو جاتا ہے اگر اچھے سیٹ ہو جائے گا تو آپ کسٹمر کو دو چار گھنٹے کہیں بھی دے دیں گے اور یہ پورا دن بھر بھی بینا فریج کے باہر رکھیں گے تو بھی یہ بلکل مطلب بگلتی نہیں سیٹ نہیں ہوگی بلکل ویسی کے ویسی رہ گی اور آپ کی جیلی کیک ہو گئے تو آپ کو صرف جیلی پاوڈر ہی لانا ہے یہ بنانے کے لیے اور آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے یہ بہت سیمپل ہے بہت آسانا جیلی پاوڈر جو ہے مارکٹ میں ایزلی ایبلیبل ہے اور کسی بھی روز کیک شاپ میں ٹھیک لے وہاں بھی مل جائے گا اور ایسے کرانا والی سٹور پہ بھی مل جائے گا تو یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے دو تین شیڈ میں الگ الگ دکھ رہی ہے نیچے جو ہم نے یلو ڈالا اس کی وجہ سے دیکھیں بیچوں ہلکا سا اورنج جوالا بھی کلر آ رہا ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو گائز آپ بھی بنائیے ٹرائی کریے ویڈیو پسند آئے گی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ہر بارے کچھ نئی چیزیں دیکھنے ہو کچھ نئی سیکھنے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیگن پس کر کے آل پکر کے کلک کریے تاکہ میری ویڈیو کی نیوٹیفیکشن آپ کو ملے اور آپ میری ویڈیو دیکھ پائیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں میں کٹ کر رہی ہوں کٹ بھی کتنے دم ملکھن ملائی کی طرح دم سے جیلی بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے بہت اچھو سے کٹ جا رہی ہے دیکھیں پر آپ کو سیٹ بہت اچھو سے کرنا ہے اتنا دھیان میں رکھنا ہے کم سن تین سے چار کھنٹے آپ کو سیٹ جرور کرنا ہے کسٹومر کو دینے سے پہلے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں فلیور ایڈ کیا ہے لیچی تو آپ اس میں اپنی منپسند کی حساب سے فلیور ایڈ کر سکتے ہیں بس فلیور میں کلر نہیں ہونا چاہیے نارمل سے ٹرانسپیرنٹ والا جو ہوتا ہے وہی والا فلیور ایڈ کرنا ہے تو آپ کو سب جیلی پاوڈر لے کر آنا مارکٹ سے وہ ہر جوگہ ایزلی ایبلیبل ہے تو بہت ایزی لے آئیے گھر پر بنائیے ٹرائی کریے اور ویڈیو پسند آئے گی تو لائک ضرور کریے گا اور ہاں مجھ سے چیٹ کرنا ہو ڈائریکٹ تو انسٹرگام پہ فالو ضرور کر لیجے تو چلی ملتے ہیں اپنی نیکٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آتے ہیں